سلم على رسول کریم اما بعد فاظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاظ باللہ من الشیطان الرجیم اما بعد فاظ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب کتاب کے دامن کے ساتھ تاعتم زندگی و بستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے سور نساء کے اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو ایک عظیم خوشخبری اور بشارت کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کے لئے چاہتا ہے معافی عطا فرما دیتا ہے اب یہاں پر بڑا دو ٹوک اور واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک ایسا گناہ ہے جو قابل معافی نہیں ہے اور شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی صفات کے اعتبار سے وعدہ اللہ شریک ہے اللہ کی ذات کی طرح یا اللہ کی شان اور صفت کی طرح کوئی بندہ اللہ کے علاوہ میں یہ صفت مانتا ہے تو وہ شرک ہوگا تو یہ دو ٹوک آپ نے دل و دماغ میں یقین رکھنا ہے عقیدہ رکھنا ہے کہ نہ اللہ کی ذات کی طرح کوئی دوسری ذات ہے اور نہ اللہ کی شانوں کی طرح کسی اور کی شان ہے اگر کسی میں کوئی خوبی اور کمال ہے کوئی عظمت اور فضیلت ہے تو وہ اللہ کے عطا کرنے سے ہے اللہ کے عطا کرنے سے تو شرک کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ الشرکا اقبہ الزنوبا واقبر القبائرہ کہ شرک جو ہے یہ کبھی ہی ترین گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ماننا ہے اللہ نے فرمایا کہ شرک یہ قابل معافی نہیں ہے وَيَكْفِرُ مَعْدُونَ غَالِكُ شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں یہ معاف ہو سکتے ہیں اگر کرنے والا توبہ کر لے سچے دل سے اللہ کے حضور جھک جائے اور اللہ کے حضور معافی مانگ لے تو اللہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ وہ معاف فرما دیتا ہے اور یہاں پر یہ بھی قید لگائی کہ لیمئی شاہ جس کے لیے چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے تو ہمیں بحیثیت مسلمان اس امید میں بھی رہنا چاہئے کہ بحیثیت بشریت انسانیت اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کے حضور معافی مانگے توبہ کرے اس امید کے ساتھ کہ اللہ معاف فرما دے گا اور یہ در بھی رکھیں یہ خوف بھی رکھیں کہ اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو میرے لیے اس کی سزا ہوگی لیکن اللہ تعالی اپنے در پہ آنے والے کو کبھی خالی نہیں بیچتا اور اللہ کی یہ شان کے خلاف ہے کہ کوئی آنے والا سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے آئے جھکنے کے لیے آئے اور اس کو اللہ تعالی خالی موڑ دے ایسا اس کی شان کے برقس ہے اور فرمایا وَمَيُّ شِرِقْ بِاللَّهِ جو اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک بناتا ہے فَقَدْ دَلَّا دَلَا لَمْبَئِدَا وہ پرلے درجے کی گمراہی میں چلا جاتا ہے اور جب شرک ہو جاتا ہے تو پھر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کا پل پل جو ہے وہ گمراہی میں گزرتا ہے اس کے صبح و شام گمراہی میں گزرتے ہیں اس کے دن رات گمراہی میں گزرتے ہیں فرمایا اِيَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اِنَاسَا اللہ کے علاوہ وہ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ان کی مؤنسیں ہیں عورتیں ہیں یہاں پر مؤنس عورت اس لیے استعمال ہوا کہ یہ جو مشرق تھے ان کے بتوں کے نام مؤنس تھے جیسے لات یہ مؤنس ہے عزا یہ مؤنس ہے تو ان کے جو بت تھے ان کے نام عورتوں کے ناموں پہ تھے مؤنسوں کے ناموں پہ تھے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ان مؤنسوں کی عبادت کرتے ہیں وَأِيَدُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيدَا اور یہ سرکش شیطان کے عبادت گزارت یعنی بُط کی پوجہ کرنے والا بُط کی عبادت کرنے والا در حقیقت وہ شیطان کی عبادت کرنے والا ہے اس کی پوجہ کرنے والا ہے لَا عَنَا حُلَّا اللہ نے ان پر لعنت فرمائی وَقَالَا شیطان کہنے لگا لَا تَخِزَنَّا مِنْ عِبَادِكَا نَصِيبًا مَفْرُودًا کہ میں تیرے بندوں میں سے مُقرر شدہ حصہ لوں گا وَلَا عُدِلْ لَنَّهُمْ اور ان کو گمرہ کروں گا اب یہاں پر شیطان نے چار دعوے کیے یہ دعوے بھی سنیں اور پھر امت مسلمہ کی موجودہ حالت بھی دیکھیں کہ جو شیطان نے دعوے کیا اس نے اپنے ہر دعوے میں حضور کی امت کو لپیٹا ہوا ہے اور وہ خوش نصیب ہوگا کہ جو شیطان کے ان کی یہ دعوے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا ایک اس نے دعوے کیا وَلَا عُدِلْ لَنَّهُمْ کہ میں تیرے بندوں کو گمرہ کروں گا تیرے بندوں کو گمرہ کروں گا اور اس کی گمرہی وہ ناچ رہی ہے اور اللہ کی نافرمانی عام ہے شیطان لوگوں کو گمرہ کرنے میں کئی طریقے اور کئی تکنیکیں استعمال کر کے مختلف بہانوں اور ہیلوں سے اللہ اور اس کے رسول سے دور کر کے گمرہی کے راستوں پہ چلا رہا ہے آپ دیکھ لیں کہنے کو عام اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باشندے ہیں مسلم سوسیٹی کے رہائشی ہیں فرد ہیں لیکن بے نمازیوں کی تعداد دیکھیں کتنی ہے حتیٰ کہ الگ الگ کہنے کی بجائے اگر ایک جملے میں میں کہوں کہ پچھلی قوموں کا کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس امت میں نہ ہو رہا ہے ہر گناہ ہو رہا ہے اور گمرہی کے اس درجے پہ آئے کہ اگر ایمان کی فکر نہ کی گئی اور اپنے ایمان کی قدر نہ کی گئی تو اللہ معاف کرے پھر وہ جو انجام شیطان کا ہونا ہے وہ ہی اس کے پہرکاروں کا ہونا ہے تو اس نے ایک دعویٰ کیا والا اُدِلَّنَّهُم آئے اللہ میں تیرے بندوں کو گمرہ کروں گا والا اُمنِّيَنَّهُم اور ان کو میں جوٹھی امیدیں دلاؤں گا جوٹھی امیدیں دلاؤں گا وہ جوٹھی امیدیں کیا ہیں شیطان کی شیطان یہ ہمیں امید دلاتا ہے کہ کوئی بات نہیں ایک نماز نہیں پڑھے گا تو کوئی بات نہیں کل پڑھ لینا پرسو پڑھ لینا فلان نے نہیں پڑھی بھی وہ بھی تو اللہ کا بندہ تھا وہ بکشا گیا تو نہیں پڑھے گا تو کیا ہو جائے اور اس طرح کی امیدوں میں رکھ کے اس کو دوکھے میں رکھتا ہے کہ تُو جو مرضی کر جس طرح آپ نے اکثر سنا ہوگا کئی ایسے جاہل پیر اور جاہل مرید وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسی آخری نبی دے امدی آسی تے جانے جنت دی جائے یعنی اپنے لیے خود جنت کٹی کٹ کٹا آگے بیٹھے ہو تو یہ اس شیطان کے دوکھے میں مقتلعہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں یہ شیطان کی عرضویں ہوتی ہیں جو اپنے وہ پیروکاروں کو دل آتا ہے اور فرمایا شیطان کا تیسرا دعوت وَلَا عَامُرَنَّهُمْ میں ان کو حکم دوں گا فَلَا يُبَدْتِكُنَّا عَزَانَ الْعَنَامُمْ کہ وہ جو ہے جانوروں کے کانوں کو چیر دیا کریں گے یہ مکہ کے مشرقین کا ایک طریقہ تھا کہ جو اونٹنی چار بچیاں اور اس کے بعد ایک نر بچہ دے دیتی یعنی پانچ بچے دے دیتی اونٹنی تو اس اونٹنی کے کانوں کو چیر دیتے اور اس کو پھر کھلا چھوڑ دیتے اور ان کا یہ کنسپٹ تھا نظریہ تھا عقیدہ تھا کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ جس کے کھیت میں چلی جائے جو چر لے جو کھانے جو پی لے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا اس اونٹنی کو کوئی بندہ اپنے استعمال میں نہیں رکھ سکتا ان کا ایک عقیدہ تھا کہ جو ایسی اونٹنی سے نفع حاصل کرے گا یا ایسی اونٹنی کو ازاد نہیں چھوڑے گا وہ ان کی سوسیٹی کا فرد شمار نہیں ہوتا تھا تو شیطان نے اس اونٹنی کی محبت اس قدر ان کے دلوں میں ڈال دی تھی کہ وہ ایک بت پرستی کی حق تک جو ہے وہ ان کو لے کے گیا تھا تو یہ اس شیطان کا دعوہ تھا اور پھر تھا والا آمور انہم میں ان کو حکم دوں گا فالا یغیرن خلق اللہ کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے یعنی جیسے اللہ نے پیدا کیا اس میں تبدیلی پیدا کریں گے بدکسمتی سے یہ کلچر ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی طرح اپنی حیعت قفیت اور شکل بنائے یا جو عورت مردوں کی طرح اپنے آپ کو بنا کے دکھائے اس پہ اللہ کی لانت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسی عورت پہ لانت کرتا ہے فرماتا ہے کہ جو اپنے بالوں کے ساتھ کسی اور کے بال شامل کرتی ہے وہ عورت جو ہے وہ اپنا اللہ کی لانت کی حکدار بنتی ہے جو اپنے کانوں میں چھید کرواتی ہے اپنے دانتوں میں جو ہے وہ خور صورتی کے لیے چھید کرواتی ہے فاصلہ کرواتی ہے یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں بنایا اس حالت میں تبدیلی بیدا کرنا اگر سادہ انداز میں آپ سمجھیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل وہ جسموں پہ نام لکھوانے کا رواج آم ہے وہ جسموں پہ کارٹون بنایا جاتے ہیں جسموں پہ اپنا نام لکھوائے جاتے ہیں پینٹے کی جاتی ہے اور اس طرح اور سرجری کی بہت ساری ایسی قسمیں ہیں کہ وہ انسان کو کیا سے کیا بنا رہی تو یہ چیزیں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کے زمرے میں آتی ہیں اور یہ چیز بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے کہ آئے دن یہ واقعات اخباروں میں آتے ہیں کہ مرد نے اپنے آپ کو عورت بنوا لیا عورت نے اپنے آپ کو مرد بنوا لیا جنس جن کروا لیتے ہیں تو اللہ تعالی نے جس کیفیت جس حالت اور جس شکل میں انسان کو پیدا کیا اس میں اگر وہ تبدیلی پیدا کرے گا تو یہ اللہ کی امانت میں خیانت کے زمرے میں جائے گا اور یہ شیطان کی پیروی کہلائے گا ہاں اللہ نہ کرے اگر بیماری کی وجہ سے عذر کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو وہ بیماری کو دور کرنے کے لیے بطور اعلاج جو ہے وہ کر سکتا ہے وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہوگی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی یہ ہے کہ آپ جس حالت میں ہیں اس پہ آپ اللہ کے شاکر نہیں بن رہے اس میں جو ہے الگ سے اپنی جو ہے وہ چینجیں کروا رہے ہیں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی لانک کو دعوت دینے والی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں ایک الگ سے نظام دیا الگ سے تربیت دی اس لیے اللہ میں اقبال علیہ رامہ فرماتے ہیں کہ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی یعنی ہم رسول اللہ کی امت کے فرد ہیں اور ہمارا ایک الگ نظام ہے ہمارا ایک الگ سسٹم ہے اور ہمیں اس کا ہی کاربند اور پابند رہنا چاہیے اگر ہم اس سے ہٹیں گے تو اپنے لیے گمراہی اور اللہ کی نرازگی خریدیں گے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّخِذِشْ شَيْطَانَ وَلِيَّا جو شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے مِن دونِ اللہ اللہ کے علاوہ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَمْ مُبِينَا اس نے اپنے لیے واضح طور پر واضح کلیر کٹ اس نے اپنے لیے نقصان جو ہے وہ خرید لیا اب دیکھیں نا اللہ سے بڑھ کر کوئی سچی بات کرنے والا نہیں اور اللہ نے دو ٹوک انداز میں فرما دیا جو شیطان کا دوست بن گیا اس نے اپنے لیے نقصان خرید لیا اس نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا تو اس سے بڑھ کر اور کس طرح وہ آشگاہ فلقفاز میں کہا جا سکتا ہے کہ شیطان کا دوست نقصان اٹھانے والا ہو تو جب بھی کوئی شیطانیت کی طرف جاتا ہے شیطان کی پیروی کی طرف جاتا ہے لازمان اس کو نقصان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اٹھانا پڑتا ہے اور جب بندہ اللہ رسول کی تابداری میں رہتا ہے اس کے حکموں کی پیروی میں رہتا ہے اللہ اس بندے کی آسانی کے لیے دنیا میں بھی راستے بنا دیتا ہے اور ورنے کے بعد بھی اس کے لیے آسانیہ فرما دیتا ہے اور فرمایا شیطان ان کو جھوٹے وعدے دلاتا ہے جھوٹی عرضویں دلاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کا جو وعدہ ہے وہ سوائے دوکھے کے اور کچھ بھی نہیں ہے اور انسان کو اس دوکھے کا تب پتہ چلتا ہے کہ جب وہ دوکھا کھا چکا ہوتا ہے جب نقصان اٹھا چکا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اہل اسلام کو قرآن میں یہ واضح طور پر تقسیم جائے وہ بتا دی کہ یہ رحمان کا راستہ ہے یہ شیطان کا راستہ ہے رحمان کے راستے میں چلو گے تو اس کے بدلے میں منزل جنت ہے اور اگر شیطان کی پیروی میں چلو گے تو اس کے بدلے میں جو ٹھکانہ ہے وہ رسوائی ہے زلت ہے دوزت ہے تو اللہ کے حضور ہلتے جائے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے ہر وار سے اس کے وسوسوں سے اور اس کے دوپوں سے ہم سب کو مابوز رکھے اللہ اپنی اور اپنے پیارے حبیب کے اطاع اور پیروی کا نور نصیب فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم enh GP اللہم ربنا تقبل من نعاضی صلاة نصری و درس القرآن مع جمیل حاضری و سلاللہ و تعالیٰ و خیر خلقی و حمد